چھوٹی سی بستی تھی، تھوڑے سے لوگ رہتے تھے، چند نفوس پر مشتمل یہ بستی تھی اور سب نے کوئی نہ کوئی موشی، کوئی پالتو جانور پال رکھا تھا ایک بزرگ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی رہتی تھی ایک مرغہ تھا اور ایک کتہ تھا، ایک گدہ تھا گدہ جو تھا وہ سامانڈھونے کے کام آتا تھا، بارپرداری کے کام آتا تھا گتہ گھر کی رکفالی کرتا تھا اور مرغ جو ہے وہ بانگ دے کر انہیں جگایا کرتا تھا، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن ایک لومڑی آئی اور مرغ کو لے گئی، بیوی بہت روئی ان کی بہت روئی، انہیں دلاسہ دیا نیک بخت کیوں پریشان ہوتی ہو اللہ کی مرضی یہی تھی، صبر کرو چپ کر جاؤ، کچھ دن کے بعد بیڑیا جو تھا وہ آیا اور اس نے ان کے گدھی کو کھا لیا بہت اداس ہوئی، پھر روئی، انہیں کہا اللہ کی بندی اس میں کوئی مسئلہ ہاتا ہے چپ کر جاؤ، پھر وہ رو دھو کر چپ ہو گئی، کچھ دن کے بعد کتہ اپنی موت آب مر گیا، کچھ دن گزرے کہ وہاں ڈاکو آئے اور انہوں نے سب کے گھروں میں وہ لوٹ مار مچائی، جو سامان ہاتھ لگا وہ لے گئے لوگوں کو جنہوں نے مضاہمت کی مخالفت کی، ان کو بے دردی سے مارا پیٹا زخمی کر دیا، یہ دونوں جہاں یہ بچ گئے، اب اگلی صبح آؤٹ کر کے انہوں نے دیکھا تو منظر بدلہ بدلہ ہے کہیں سے رونے پیٹنے کی آواز آ رہی، کہیں سے کرانے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا کیا ہوا کیا، کہا تمہیں نہیں خبر، بلے نہیں ہمارے گھر میں تو اندھیرہ تھا، ہم دونوں صویرے صویرے سو گئے تھے، بولے کل ڈاکو آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سب گھروں میں جو ہے وہ ڈکیٹی بھی کی، مارا پیٹا بھی، تو ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ نیک وقت میں نے نہ کہا تھا کہ اللہ بہت مہربان ہے اور ہر کام میں جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے، ان کے گھروں میں جو پالتو جانور تھے، ان کی آوازیں سن کر انہوں نے آہٹ پالی کہ یہاں لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر میں نہ جو ہے وہ کوئی پالتو جانور تھا نہ کوئی آہٹ تھی، نہ کوئی روشنی تھی انہوں نے سوچا کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو ہماری جان بچ گئی، ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے، قدرت کے کارخانے، قدرت یہ خود جانے، تو ہر کام جو ہوتا ہے یا ہر عمر میں اللہ تعالی کی کیا مسئلہت ہے؟ بندے کے ذہن کی رسائی تک نہیں ہوتی